ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے اگرچہ اس کا سورت سے تعلق نہیں ہے لیکن چونکہ اس سے ملتی جلتی ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک وقت آئے گا کہ یہ جو دریائے فرات ہے نا کہاں ہیں یہ یہ عراق میں ہے عراق میں دریائے فرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک وقت آئے گا کہ دریائے فرات ہٹے گا اپنی جگہ سے اور نیچے سے سونا دریافت ہوگا بے پناہ سونا یہ جو دریائے فرات ہے نا اس کے اندر سونا دفن ہے کہاں ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دریائے وہ سونے کو ظاہر کر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے جھپٹیں گے ہر شخص چاہے گا مجھے مل جائے اور اتنی قتل و غارت ہوگی کہ سو آدمیوں میں سے نینانوے قتل ہو جائیں گے کیا مطلب ایک لاکھ افراد ہوں گے تو نو ہزار نینانوے ہزار نو سو نینانوے قتل یعنی جتنے لوگ اس پہ لڑیں گے نا ہر شخص دوسرے کو مارے گا اور کامیاب کون ہوگا سو میں ایک یہ ریشو ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت موجود ہو یعنی جو بھی امتی اس وقت موجود ہوگا تو وہ اس سونے کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے یہ فتنہ ہوگا اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا تو جتنا اس طرح سے ظاہر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم کیا دیا ہے کہ اس وقت سبر کرے یہ موجزہ اور یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نشانی ایسی بتائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایسی آگ ظاہر ہوگی کہ اس سے اہل حجاز کے جو اونٹ ہے نا ان کی گردنیں روشن ہو جائیں گی تو یہ ساتھویں سجی ہجری میں یہ آگ لگ چکی ہے عراق میں یا کوفہ میں کہیں لگ چکی ہے جس سے اتنی بڑی آگ تھی وہ کہ سعودی عرب کے جو اونٹ ہے نا وہ رات کے وقت وہ اندھیرے میں روشن ہو گئے تھے اتنی دور تک اس کی روشنی پھیلی تھی تو جمہور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ ساتھویں صدی ہجری میں یہ نشانی پوری ہو چکی ہے تو بعض نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں اور بعض نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہوں گی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات اپنی جگہ سے ہٹے گا اور وہاں سے سونا ظاہر ہوگا تو آپ میں سے کوئی اگر زندہ ہوا تو وہاں جانے کی کوشش نہ کرے جس کا ہے لے لو ہم یہیں آرام سے اپنے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں غربت میں مہنگائی میں خوش ہیں ہمارے نبی نے ہمیں منا کر دی ہے جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک طرف اس کے جننک کا باغ ہوگا ایسا خوبصورت تو نبی نے کیا فرمایا جو باغ ہے وہ اصل میں آگ ہے اور جو آگ ہے وہ اصل میں باغ ہوگی تو جو ظاہر پرست ہوں گے وہ تو باغ میں جائیں گے تو حقیقت میں آگ میں چلے جائیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ نبی کی اس پیشبوئی پر یقین کر کے آگ میں چھلاک لگا دیں گے اگرچہ نظر کے آئے گا یہ جل رہا ہے مگر حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا تو یہ اللہ کے نبی کی باتوں پر جس کو ایمان ہوگا وہ عمل کرے گا تو یہ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے جب وہ تو زلزلہ آ ہی جائے گا قیامت کا اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس وقت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے